ریوہ کے کلیکٹریٹ کا ریالے میں آنگن باڑی کارکرتاؤں نے کلیکٹر کوک سوپا گیاپن آنگن باڑی کرمیوں کی سہادت کے بعد بھی مدبدس سرکار کا رویہ آنگن باڑی کرمیوں کے پرتی بہت خراب رہا ہے آنگن باڑی کرمچاری چاہتے ہیں کہ سرکار نے ان کے ویتن کی جو بھی کٹاوتی کی اسے تدکال انہیں واپس کرے سرکار کے ایڑیل روک کے کارران آنگن باڑی کرمیوں کی ساگر دموں میں موتوں کے بعد بھی سرکار کی رویہ بہت چنتہ جنک ہے آنگن باڑی کرمچاری کہتے ہیں کہ سرکار نے ان کے حصے کا جو بھی ویتن کٹا ہے اسے ایڑیل سہی تدکال واپس کرے آنگن باڑی کرمیوں کی موت کے معاوجہ سرکار پچاس لاکھ روپے ان کے پریوار کو دے پردیس میں آسا کی طرح آنگن باڑی کرمیوں کے لیے کلیار یوجنا بنائی جائے مکمنتری کے نام آنگن باڑی کرمیوں نے اس طریقے کی بارہ مانگو کے گیاپنس ہو پائے پریاغس پس نیوز کے لیے ریوہ مد پردیس سے روہٹ پاتل کی خاص ریپورٹ یہ آنگن باڑی کی حرطال چل رہی ہے کتنے جلو میں چل رہی ہے اور ان کی کیا کیا مانگے ہیں اور مانگ کے دوران ابھی تک کوئی کاروائی ہوئی ہے نہیں بتائیے جو آگن باڑی کی حرطال چل رہی ہے وہ مانگے تو سب کی ایک ہی ہیں وہ نو جلو میں چل رہی ہے اور ان کی جو مانگے تھیں اس پر کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے جو ہماری بہنیں حرطال کے دوران صحید ہوئی ہیں جن کی موتیں ہوئی ہیں ان کے لیے ہم یہاں گیاپن دینا چاہے ہیں اور حرطال سے دھانجلی دینے آئے پریاغس میں حرطال چل رہی ہے اور یہ جو موت ہوئی ہے اس کے ذمہ دار مکھے منتری ہے کیونکہ وہ حرطال کے دوران ہی جو ہم لوگوں کا اندورہ چل رہاں اس دوران صحید ہوئی ہیں حرطال کے دوران کتنی آنگنوانی کرتا ہوں جو صحید ہو گئی ہیں ان کی کیا مانگ ہے آپ کی ان کو ان کی مانگے یہ چار بہنیں ہماری صحید ہوئی ہیں تین کارے کرتا ہے اور ایک صحیح کا ہے جن کے لیے ہمیں مانگے ہیں کہ ان کو موابجہ دیا جائے ان کے پریوار سے ایک کو نوکری دی جائے اور ان کے پریوار میں جو بھڑا پوسن اسی کے جریعے ہو رہا تھا ان کو پوری بھرپائی مکھے منتری جی کو کرنی چاہیے اور کرنا بھی چاہیے اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ ان کی موت حرطال کے دورانے جو ہمیں مانگے ہیں وہ جائز مانگے ہیں تو کیا کرنے ہیں آپ کا پرساسم نہیں سن رہا لگتا ہے آپ لوگ اندولن کرتے جا رہے ہیں اور جن کی سیوہیں سماپت کی ہیں ان کو واپس سے بھال کیا جائے پرساسم اگر نہیں سنے گا تو ہم اس کا اگراندولن کریں گے اور جیسی ایک بار ماما جی نہیں آئے تھے دوبارہ بھی شاید بننا آئیں گے کیا نام ہے آپ پا شویتہ پاڑ لے میں اپادیاک شو یہاں کی اجیل آکے ہماری مانگ یہ ہے کہ ہمارا کچھ سنگھن بیٹھے تھے ہمارے نوزلوں میں وہ آندولن انشت کالین آندولن میں بیٹھے تھے اور اس کے کارند ان کو سیوہ سواپتی کے نوٹس دیئے گئے وہ نوٹس ساتھ میں ملتے ہی جو ہے ہماری کچھ بہنیں ایک ساگر کی بہن ہے جو وہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا مطلب یہ مان رہی ہے آپ کی سرکار کی بجا ساتھ میں ملتے ہیں اس کا پورے جمعیدار جو ہے موکھے منتری ہیں کیونکہ جرمدوں کو لے کے بیٹھے ہیں اس کے لیے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے موکھے منتری نے آٹھ اپریل 2018 کو گھوشنا کی تھی کہ آنگرماری کارکٹہوں کو 62 سال عمر کی جاتی ہے ریٹائرمنٹ کی اور ریٹائرمنٹ پر ایک لاکھ روپے کارکٹہ کو سہیکہ کو 75000 روپے دیا جائے گا اور اس کے بعد میں انہوں نے اس پہ کوئی آدیس نہیں کیا ہماری بہنیں ریٹائر ہو رہی ہیں وہ مددہ ہے ایک مددہ ایسا ہے کہ ماندے بڑھایا اور اس کے بعد میں جب کینڈر سے 1500 روپے بڑھا تو راج نے 1500 روپے کٹ لیا تو یہ کوئی مددے نہیں ہے لیکن ان کے لیے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کٹا نہیں جانت ہے ایک بار پیسہ بڑھتا ہے تو وہ گھڑتا نہیں ہے تو یہ جو سرکار نے کیا ہے یہ سرکار نے بہت گلت کیا ہے اور ہم سرکار کی گھوڑ نندہ کرتے ہیں اور یہ مانگ کرتے ہیں کہ اگر تتکال ان مانگوں کو پورا نہیں کیا گیا تو ہم سارے سنگٹھنوں کو ملا کے سنیوکت منچ کی مادیم سے پورے پردیش میں ایسا آندولن کھڑا کریں گے کہ جس سے ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ اس بار وہ واپس تتہ میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے کب تک آپ کو آندولن ایسا کھڑا کریں گے ہم جلدی اس آندولن کو کریں گے اگر یہ اس مہنے کے اندر اگر نہیں اس کو پورا کرتے تو ہمارا آندولن جو ہے کیا ہوگی آندولن کی روپ ریکھا یہ بتائیے ہم سارے جتنے ہمارے آنگنواری کے سنگٹھنے الالغ بنے ہیں ان کو سب کو ایک منچ میں لاکے اور اس کو ایک منچ میں لاکے اور پورے پردیش میں جو ہے ہم آندولن کھڑا کریں گے اور ہماری جو روپ ریکھا ہے کہ ہم مطلب سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے اس آندولن کو چلائیں گے کیا نام ہے آپ کا اور کیا پتہ ہے سوری برما میں پردیش کی مہا سچی ہوں آنگنواری کارکارتہ سائے کا ایک تائیونین